اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنی سکن پر بلیچ اپلائے کر سکتے ہیں جس سے آپ کی سکن پر انسٹنٹ گلو آئے گا اور آپ کی سکن پر کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا آج میں آپ لوگوں سے جو ٹپ شیئر کر رہی ہوں یہ ریلی بہت زیادہ افیکٹیو ہے جن لوگوں کی سکن پر ریڈنیس ہو جاتی ہے الرجی ہو جاتی ہے ریشیز ہو جاتے ہیں اور ان کے سکن پر بلیچ سوٹ نہیں کرتی جب آپ اس طریقے سے بلیچ کو کریں گے تو اس سے آپ کو بہت زبردست ریزلٹ ملے گا اور آپ کی سکن پر کسی بھی طرح کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا آج کی اس ویڈیو کے لیے آپ کوئی بھی بلیچ کریم یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایزیلی مل جائے جو آپ کے گھر پر اویرے بل ہو تو ویسے یہ فارمولا میں آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں یہ ہینڈز این فیٹ کے لیے ہے آپ اسے اپنے ہاتھوں پاؤں پر استعمال کریں اس سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ ساف اور خوبصورت ہو جائیں گے تو چلنج یہ آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے گا کیونکہ اس طرح سے میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا آپ بلیچ کریم بنانے کے لیے کسی بھی کمپنی کی بلیچ یوز کر سکتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے بلیچ کریم اور سیکنڈ ہوتا ہے ایکٹیویٹر جو کہ پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے میں نے جو بلیچ کے ایک کمپلیٹ ساشی ہوتا ہے کریم کا میں نے ایک باؤل میں وہ ایڈ کیا ہے اب سیکنڈی میں اس میں ون تھرڈ جو پاؤڈر ہے ایکٹیویٹر وہ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کی سکن زیادہ سینسٹیو ہے تو وہ آپ ون بائی فورتھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو ون بائی تھرڈ کی جو ریشو ہے یہ بہت زبردست ہے اور اس سے بڑا زبردست ریزلٹ آتا ہے اب میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے اس میں اور ایسی کیا چیز ایڈ کرنی ہے جس سے آپ کی سکن پر نہ تو کوئی ریشیز ہوں گے اور نہ ایلرڈی ہوگی بہت زیادہ موسٹرائز رہے گی تو ہم نے اس میں ایک چمچ الویرہ جیل ایڈ کرنا ہے جو مارکیت میں الویرہ جیل ملتی ہے جس میں 90% الویرہ جیل پائی جاتی ہے آپ نے اس کمپنی کا الویرہ جیل لینا ہے اور آپ نے اس میں ایک چمچ ایڈ کرنا ہے الویرہ جیل آپ کی سکن کو موسٹرائز رکھنے کے لیے بہت زبردست انگریڈیینٹ ہے اور اس کو یوس کرنے سے آپ کی سکن پر گلو بھی زیادہ آئے گا اور آپ کی سکن پر کسی بھی طرح کی کوئی الرجی بھی نہیں ہوگی اب آپ ان تینوں انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد جو ہمارا ایک سکرٹ انگریڈینٹ ہے جو ہمارا فورٹ انگریڈینٹ ہے ہم اس میں وہ ایڈ کریں گے تو جی اب میں اس میں ایک چمچ ڈرائی ملک پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں یہ بہت ہی زبردست ہے یہ بلیچ کریم میں آپ اس کو ضرور ایڈ کیا کریں چاہے آپ اگر اپنے فیس کی بھی بلیچ کر رہے تو بھی آپ اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا ڈرائی ملک پاوڈر اس سے بہت زبردست سکن پر گلو آتا ہے اور جو بلیچ کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ بھی لونگ لاسٹنگ ہوتا ہے کافی دیر تک آپ کی سکن پر وہ گلو رہتا بھی ہے اب ہماری یہ بلیچ ریڈی ہو چکی ہے اب آپ اسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر اپلائے کریں آپ ایلو ویرہ جیل اور ڈرائی ملک پاوڈر ایڈ کر کے کسی بھی اچھی کمپنی کی بلیچ کا استعمال اپنے فیس پر بھی کر سکتے ہیں اسے آپ کے فیس کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو آپ اسے اپنے ہاتھوں پر بازوں پر اور پاؤں پر اپلائے کرنے کے بعد پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں ہم نے اس میں جو انگریڈنٹس ایڈ کیے ہیں اس کے بعد آپ کی سکن پر کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور 15 منٹ کے بعد آپ نیم گرم پانی سے اپنی سکن کو واش کر لیں اور یہ دیکھیں کتنا ہی زبردست گلو آیا ہے فورن ہی سکن جو ہے وہ بلکل ساک اور چمکدار ہو گئی ہے تو آپ نے بھی اب اسے اسی طرح سے بنانا ہے اور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور اس کو ٹرائے کرنے کے بعد مجھے اس کا فیدبیک بھی ضرور دیجے گا کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا ملا ہے اور اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجے گا اور مجھے انسٹاگرام پر بھی ضرور فولو کیجے گا میں نے اپنا انسٹا آئی ڈی ڈسکرپشن باکس میں بھی آئٹ کر دیا ہے تو ملتے ہیں اپنی نیکش ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ